سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی نے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق میری خلاف فضول اور غیر سنجیدہ شکایات درج کی گئی ہیں یہ شکایات عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک مہم کا حصہ ہیں نیجی ٹی وی چینل کے مطابق جسٹس مظاہر نقوی نے خط میں مزید کہا کہ مجھ پر گوشواروں میں جائدات کی کم قیمت دکھانے کا الزام لگایا گیا ہے رولز کے مطابق جج کے خلاف شکایت چیئرمن سپرین جوڈیشل کانسل کو دی جاتی ہیں کانسل سربراہ شکایت کا جائزہ لینے اور رائے دینے کے لیے کانسل میمبر کو بھیجے گا خط میں کہا گیا کہ میرے معاملے میں 29 مئی کو جسٹس سردار تارک مسعود کو رائے دینے کے لیے شکایت بھیجی گئی مسکورہ جج کے 3 اور 26 اپرل کو کانسل میمبران اور مجھے لکھے دو خطوط ریکارڈ پر ہیں خط میں کارروائی شروع کرنے کے لیے بے سبری اور بے تابع کا مظاہرہ کیا گیا تھا جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جج کا یہ طرزی عمل نہ صرف حیران کن تھا بلکہ بے مثال تھا کبھی بھی سپریم جوڈیشل کانسل کے کسی رکن نے اس انداز سے کام نہیں کیا موجودہ ججوں کے خلاف متعدد شکایات کانسل سیکٹری کے پاس ہونا بھی قابل ذکر ہے ججوں کے خلاف متعدد شکایات ہیں لیکن صرف مجھے ہی نشانہ بنایا گیا ہے مسکورہ جج کا یہ عمل میرے متعلق ان کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ 29 مئی کو چیئرمن کانسل نے رائے کے اصحار کے لیے معاملہ ان کے پاس بھیجا 65 دن سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی طرف سے کوئی رائے نہیں دی گئی کانسل کاروائی کا فیصلہ کرے تو جج کو موقف دینے کے لیے 14 دن کا وقت دیا جائے گا انکوائری کے طریقہ کار کے پیرا نو کے مطابق 14 دن کا وقت دیا جائے گا جسٹس مظاہر نکوی نے یہ بھی کہا کہ جس جج سے رائے طلب کی گئی ان کی ذمہ داری ہے خناسب وقت کے اندر رائے دیں رائے کی مدر 14 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے دنیا کی عدالتیں صدیوں سے اس حصول پر کام کر رہی ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے بدقسمتی سے مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ میرے معاملے میں ایسا نظر نہیں آتا ان حالات میں یہ کہنے میں حق بجانب ہو کے جان بوچ کر رائے بڑھانے میں تاخیر کی جا رہی ہے اپنے خط میں جسٹس مظاہر نکوی نے کہا کہ یہ سب ایک مضمون ڈیزائن پر مبنی ہے میرے ساتھ قانون کے مطابق انصاف اور مناصل منصفانہ سلوک نہ کیے جانے کا امکان ہے